اللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی رسوله الامین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین وبین الحدیث الثلاثون یہ تیس نمبر کی حدیث ہے عن ابی ثالبت الخشن رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ فرض فرائض فلا تزیعوها وحد حدود فلا تعتدوها وحرم اشیاء فلا تنتہکوها وسکت عن اشیاء رحمت لکم من غیر نسیان فلا تبحثو عنها حدیث حسن رواہ الدار قتن وغیره یہ حدیث ہے ابو ثالبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کو امام دارو قتن نے روایت کیا ہے جیسا کہ کتاب کے لکھنے والے نے بعض ذکر کی ہے لیکن کتاب کے لکھنے والے نے یہ بھی کہا کہ یہ حدیث حسن ہے اس حدیث کے تعلق سے کافی کلام ہے اس حدیث کے اندر دو علتیں ذکر کی جاتی ہیں اس کی صحت اور ضعیف ہونے کے لحاظ سے ایک تو یہ ہے کہ ابو ثالبہ سے یہ حدیث جنہوں نے روایت کیا ہے وہ ہیں مکہول اقراوی مکہول انہوں نے یہ حدیث ابو ثالبہ سے روایت کی ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ ابو ثالبہ سے ان کا حدیث کا سننا یہ ثابت نہیں ہے اس لحاظ سے یہ حدیث منقطع کہلاتی ہے کبھی ہم نے آپ کو درست میں یہ بتایا تھا منقطع کا مطلب ہوتا ہے کہ چینل یہ بیچ میں توٹا ہوا ہے جو راویوں کا چین ہوتا ہے پورا سلسلہ ہوتا ہے ایک چین ہوتا ہے وہ بالکل جڑا ہوا ہونا چاہیے تو جا کر کے حدیث صحیح مانی جاتی ہے اگر یہ چین کہیں بیچ میں توٹا ہوا ہے تو پھر اس کو ضعیف مانتے ہیں تو یہاں وہ چین توٹا ہوا ہے مکہول اور ابو سالبہ کے بیچ میں کوئی راوی ہیں جن کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہیں اسی لیے پہلی یہ وجہ بیان کی گئی کہ اس حدیث کے اندر اسی وجہ سے کمزوری ہے ذاق پائے جاتا ہے دوسری یہ کہ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یہ اس حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے لیکن بعض روایتوں میں یہ ابو سالبہ خوشنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہی ذکر کیا گیا ہے یعنی ان کی یہ بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کہی ہے یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے اس کو کہا جاتا ہے محدثین کے یہاں کہ اس حدیث کے مرفو اور موقوف ہونے میں اختلاف ہے مرفو کا مطلب کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے یا صحابی نے خود یہ بات کہی ہے صحابی جب کوئی بات کہتے ہیں تو اس کو موقوف کہتے ہیں محدثین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک نسبت ہوتی ہے تو اسے مرفو کہتے ہیں تو یہ دو سبب ہیں دو ریزن ہیں جس کی وجہ سے لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے لیکن اس معنی کی اور بھی احادیث ہیں جو اس حدیث کے اندر جو چیز بیان کی گئی ہے یہی معنی یہی مفہوم اسی میلنگ کی دوسری احادیث بھی ہیں ان احادیث کو ملا کر کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ حدیث حسن لے غیرہی تک پہنچتی ہے حسن لے غیرہی کا مطلب یہ ہوتا ہے محدثین کے یہاں کہ یہ حدیث خود تو حسن نے یہ ضعیف ہے لیکن ایک دوسری روایت بھی ہے تیسری روایت بھی ہے سب کو ملانے کے بعد یہ حسن لے غیرہی بن جاتی ہے یعنی اس درجے کو پہنچ جاتی ہے کہ اس کو دلیل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں یہی اس کا خلاصہ ہے اور اسی لیے میں آپ کے سامنے اس حدیث کی شرح کر رہا ہوں کہ یہ حدیث دوسری اور حدیثوں کو ملا کر کے اس درجے کو پہنچ جاتی ہے کہ اس کو دلیل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے تو یہ حسن درجے کی حدیث ہوئی اب آپ کے سامنے حدیث کی شرح بیان کرتے ہیں اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے ابو سعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ فرض فرائض فلا تزیعوها یقیناً اللہ تعالی نے کچھ فرائض اور واجبات ہم پر لادو کیے ہیں فرض کیے ہیں کچھ چیزیں کیا ہیں اللہ تعالی نے فرض کی ہیں فلا تزیعوها اس کو ضائع مت کرو یہ بات بلکل کلیر ہے یعنی قرآن سے حدیث سے بہت سی جو ہے جگہوں پر یہ چیز جو ہے آتی ہے کہ اللہ تعالی جو چیزیں فرض کی ہیں اس کو عدا کرنا ہے اور جو چیز فرض ہے اس کو ضائع نہیں کرنا ہے جیسے حدیث کے بارے میں یہ بات آپ سنتے رہتے ہیں کہ صلات کے بارے میں نماز کے بارے میں سنتے رہتے ہیں نماز کیا ہے اللہ تعالی نے ہم پر فرض کی ہے تو نماز کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بعد کے دور میں ایسے خلیفہ آئیں گے جو نمازوں کو ضائع کر دیں گے فرائض کو واجبات کو ضائع نہیں کرنا ہے یہ بھی بات کہی گئی ہے کہ جو نماز کو ضائع کر دے تو وہ دوسری چیزوں کو اور بھی ضائع کر دے گا جو فرائض اللہ تعالی نے بیان کیے ہیں جو بھی واجبات ہیں فرائض ہیں جو چیزیں ہم پر فرض ہیں ان کو ہمیں بجا لانا ہے اس چیز کو چھوڑنا نہیں ہے اس کو ضائع نہیں کرنا ہے آج ہم نے اللہ تعالی کی فرض کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالی نے ہم کو ضلیل کر دیا جب ہم نے اللہ تعالی کے فرائض کی حفاظت نہیں کی اس کو چھوڑ دیا اس کو ضائع کر دیا تو اللہ تعالی نے ہم کو بھی ضائع کر دیا آپ کو یاد دلا دوں پھر جو ہے اس چیز کے بارے میں فرائض کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچازاد بھائی کو نصیت کرتے ہوئے کہا تھا احفاظ اللہ یحفظ اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اللہ کی حفاظت کرنے کا مطلب آپ کے سامنے یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالی کی جو فرائض ہیں واجبات ہیں جو حدود ہیں ان کی کیا کرنا ہے حفاظت کرنے ان کی حفاظت کیسے ہوگی پابندی کر کے اگر ان فرائض کو چھوڑ دیا جائے واجبات کو چھوڑ دیا جائے تو گویا کہ ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں برباد کر رہے ہیں چھوڑ دیا تو برباد پکڑ کے رکھیں گے تو حفاظت کریں گے اس کی کتنی عبادات ہیں اسلام میں جو فرائض کا درجہ رکھتی ہیں لیکن لوگوں نے چھوڑ دیا میں نے نماز تو ایسے ہی مثال میں پیش کیا تھا فرائض نماز کے علاوہ بھی بہت ہیں لوگوں نے کیا کیا ہے چھوڑ دیا ان فرائض کو تو کیا ہوا ہے لوگ اب جانتے بھی نہیں ہیں کہ شریعت میں یہ چیز بھی فرض ہے کیونکہ چھوڑ دیا اسے اس کی حفاظت نہیں گی جس چیز کی حفاظت نہیں کریں گے وہ چیز زائے ہو جائے گی اکثر مسلمان اکثر مسلمان کیا سمجھتے ہیں یا کہیے غیر مسلمان ہیں غیر مسلم اسلام کے بارے میں وہی کچھ سمجھتے ہیں جو جو ہمارے عمل میں ہیں جو ہم عمل کرتے ہیں سمجھتے ہیں یہی کیا ہے اسلام جو ہم عمل نہیں کر رہے ہیں جو کہ وہ اسلام کا حصہ ہے لیکن ہمارے عمل میں وہ چیز نہیں ہے تو کیا سمجھتے ہیں یہ اسلام نہیں ہے اسلام میں اگر یہ چیز ہوتی تو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں مسلمانوں کا عمل نہیں ہے اس کا مطلب کی وہ چیز اسلام میں نہیں ہے وہ یہی سمجھتے ہیں ان کا جو ہے سمجھنا ایسے ہی ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُزَيِّعُوْهَا اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائز چند فرائز واجبات ڈیوٹیز کہہ لیجئے ہمیں دے رکھی ہیں ان ڈیوٹیوں کو بجا لانا ہے اسے زائے نہیں کرنا ہے برباد نہیں کرنا ہے آج لوگ دنیا کی ڈیوٹی جتنے شوق کے ساتھ کرتے ہیں اگر اس کا دسویں حصہ بھی دین کی ڈیوٹی کو اتنے شوق کے ساتھ بجا لائیں تو نقشہ کچھ اور ہوگا جائے دنیا کی ڈیوٹی لوگ بڑے شوق کے ساتھ کرتے ہیں ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس میں بھی ڈنڈی مار دیتے ہوں میں ہوں نہیں کہتا ویسے دنیا کی جو سرویس ہے جو نوکری ہے نا یہ بھی اسلام کا حصہ ہے ہم روزی روٹی کپانے کے لیے کہیں جا کر کے کام کر رہے ہیں تو وہاں بھی پوری امانتداری کے ساتھ کام کرنا یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے یاد رکھیں وہاں خیانت نہیں کر سکتے ہم امانتداری ضروری ہے یہ بھی فرائض میں سے ہے کہ ہم امانتداری کریں کہیں بھی امانت کے ساتھ رہیں لیکن دنیا کی چیزوں کا جتنا لوگ احتمام کر جاتے ہیں اتنا اگر دین کے جو واجبات اور فرائض ہیں کریں تو بات کچھ اور ہو جائے گی کسی ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ ہاں بڑے کا گوشت مت کھاؤ تو نہیں کھائیں گے نہیں نہیں مڈاکٹر نے منع کیا ہے اگر کھانا کھانے کے بعد کچھ میٹھا بھی ہو تو کیا کہیں گے میٹھا کھانا کھانے کے بعد سنت ہے اس لئے کچھ میٹھا بھی لے کر کے آؤ لیکن نماز فرض ہے یہ یاد نہیں رہتا سنت یاد رہ گئی لیکن فرض یاد نہیں رہا میں یہ نہیں کہنا چاہنا مکھانے کے بعد میٹھا کھانا ضروری ہی ہے یا سنت ہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھاتے رہے ایسا کچھ نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ اس طرح سے بیان کرتے ہیں بہت سی سنتیں یاد رہ جاتی ہیں لیکن فرائض یاد نہیں رہتے لوگوں کو کیونکہ ان سنتوں پر عمل کرتے ہیں فرائض کو چھوڑ کر کے رکھا ہے واجبات کو چھوڑ کر کے رکھا ہے یہ چیز ذہن میں آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض رکھے ہیں وہ ضائع نہیں ہونے چاہیے اس کی پابندی ہونی چاہیے اور دنیا کی کسی بھی چیز کے مقابلے میں اس کی پابندی زیادہ ہونی چاہیے وحدہ حدودا فلا تعتدوہا اور اللہ تعالیٰ نے کچھ باؤنڈری لگا رکھی ہے باؤنڈری کھینچ رکھی ہے اس باؤنڈری سے باہر مت جاؤ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ تعالیٰ نے باؤنڈری لگا رکھی ہے آپ کے لئے کبھی کھیل میں کھیل کھیلتی ہوں گے تو کھیل کے لئے ایک باؤنڈری لگا دی گئی ہے اگر باؤنڈری کے باہر پیل چلا گیا تو آؤٹ آؤٹ قرار دے دیا جائے گا کیوں اب اس لائن کی پابندی کرنی ہے لائن سے باہر نہیں جانا چاہیے ایک باؤنڈری لگا دی ہے دنیا کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لئے باؤنڈری لگا دی ہے ایک لکیر کھیچ دی ہے اس لکیر کے باہر پیر چلا گیا تو نو بال قرار دے دیا جائے گا یعنی کیا ہے یہ یہ بال مانا نہیں جائے گا پنارٹی الگ سے بھی لگے گی اس کے اوپر اب تو پنارٹی بھی لگ جاتی جانتے ہیں آپ اس چیز کو الگ سے لگ جائے گا تھوڑی دیر کے لئے اسی کو سوچو کہ اللہ تعالی نے بھی کیا لگا رکھی ہے باؤنڈری لگا رکھی ہے باؤنڈری کے باہر نہیں جانا ہے باؤنڈری کے باہر جو چیزیں وہ حرام ہیں اگر باؤنڈری کے باہر گئے تو کس میں چلے گئے حرام میں چلے گئے باؤنڈری کے اندر ہیں تو کیا ہیں حلال میں ہے باؤنڈری لگا رکھی ہے اللہ تعالی نے باؤنڈری سے باہر نہیں جانا ہے اگر گئے تو اللہ کے حکم کی نافرمانی اس کے اوپر سزا جو بھی آپ کہہ لیجئے اس کو بھگتنا پڑے گا اللہ تعالی نے یہ حدود بنائے تل کا حدود اللہ فلا تعتدوہ یہ اللہ کے حدود ہیں اللہ کے حدود کو پار مت کرو تجاوز مت کرو کراس مت کرو اللہ کے حدود کو یہ لائنیں کزنیں کیجئے یہ حدود جو اللہ تعالی کے ہیں یہ فرائض میں بھی ہیں اور یہ گناہوں کے تعلق سے بھی ہیں دونوں میں فرائض میں اللہ تعالی نے جو حدود بنا دی ہیں فرائض میں بھی ان کو کراس کرنا صحیح نہیں ہے اگر اللہ تعالی نے چار وقت کی نماز چار رکعت نماز فرض کی ہے تو پانچ رکعت پڑھنا صحیح نہیں ہے یہ حدود ہیں اللہ تعالی کے لئے یہ حدود فرائض میں بھی ہیں لائنیں جو کھیچی گئی ہیں یہ فرائض میں بھی ہیں اور یہ محرمات میں بھی ہیں یعنی حلال چیز یہاں تک ہے اس کے آگے اگر گئے تو حرام یہ باؤنڈری جو ہے اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے لئے حرام ہیں یہ ہے شریعت کے اندر یہ چیزیں ہیں قرآن میں بھی حدیث میں بھی اس کے بیانات آتے رہتے ہیں آنگے پھر کہا اور اللہ تعالی نے بعض چیزوں کو حرام قرار دیا ہے بعض چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس لئے حرام کیوئی چیزوں کو حرام باقی رکھو اس کی حرمت کو پامال جو حرام چیز ہے اس کی قریب مجھ جاؤ اور اللہ کی حرام کیوئی چیز کو حلال سمجھ کر یا بگر حلال سمجھے بھی اسے استعمال مت کرو حرام کیوئی چیز حرام ہے حرام کے قریب نہیں جانا اس سے پہلے ایک حدیث کی شرح میں یہ بات آپ کے سامنے تفصیل سے آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ چیزیں حلال ہیں ان کا حلال ہونا واضح ہے حرام ہیں ان کا حرام ہونا واضح ہے اور حرام اور حلال کے بیچ میں کچھ مشتبہ چیزیں بھی ہیں ان مشتبہ چیزوں کو بھی چھوڑ دیں حرام سے بچنے کے لیے مشتبہ چیزوں کو بھی چھوڑ دیں تو اللہ تعالی نے چیزیں حرام کی ہیں ان حرام کو چھوڑنے کے لیے کہا جن کا حرام ہونا جو ہے واضح ہے اس کے بعد کہا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ مِّنْ غَيْرِ نِسْيَانِ اور اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کو ہمارے لیے اس کا حکم بیان نہیں کیا ہے خاموشی اختیار کی ہے کچھ چیزیں حلال ہیں یہ بیان کر دیا گیا کچھ چیزیں حرام ہیں انہیں بیان کر دیا گیا اور کچھ چیزوں کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا اللہ تعالی نے خاموشی اختیار کی ہے تم پر رحم کرتے ہوئے بھول کر کے نہیں یعنی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھول گیا اسی لیے اس کو ذکر نہیں کیا ہے بلکہ تم پر رحم کرتے ہوئے فَلَا تَبْحَسُ عَنْهَا تو ایسی چیزوں کے بارے میں قرید مت کرو کیا ہے یہ جائز ہے نہیں ہے نہیں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جن سے خاموشی اختیار کر لی ہے اس کو عربی دبائل میں مسکوط انہو کہا جاتا ہے یعنی جس کے بارے میں خاموشی ہے نہ حلال ہونے کی بات کہی گئی نہ حرام ہونے کی بات کہی گئی خاموشی ہے اس خاموشی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے اگر حرام ہوتی تو اسے ذکر کر دیا گیا ہوتا یہ تم پر رحم کرتے ہوئے اگر حلال کی لشت بیان کرتے جاتے تو بڑی لمبی ہو جاتی اسی لئے کس کی لشت بیان کی گئی ہے حرام کی صرف جو چیزیں حرام ہیں اس کو بیان کر دیا گیا اب اگر کوئی چیز ذکر نہیں کی گئی ہے حرام میں تو سمجھو وہ حرام نہیں ہے وہ حلال ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے بھول کر کسی چیز کو نہیں چھوڑا ہے یہ اس کی رحمت ہے اس لئے میں ایک ذابطہ ہے اس ذابطے کو ذہن میں رکھئے ذابطہ جو شریعت کا ہے اس کو قائدہ کہا جاتا ہے یا برسپل کہہ لیجئے اصول ہے یہ شریعت کا کہ کوئی بھی جو چیزیں دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں ان چیزوں میں اصل یہی ہے کہ وہ ہمارے لئے حلال ہے کسی چیز کے حلال ہونے کے لئے دلیل کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کے حرام ہونے کے لئے دلیل کی ضرورت ہے کوئی بھی چیز یہ چیز ہمارے لئے حلال ہے اس کے حلال ہونے کے لئے قرآن میں یہ آیا ہو کہ یہ چیز حلال ہے یہ حدیث میں آیا ہو یہ چیز حلال ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ذکر نہیں کی ہیں حلال میں وہ بھی کیا ہے حلال ہے خاموشی اختیار کی ہاں کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ دلیل پیش کرو کہ یہ چیز حرام ہے شریعت نے اس کو حرام کیا ہے قرآن میں یہ آیت ہے یہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ یہ حدیث کہ یہ چیز حرام ہے یہ آپ کو دلیل کے طور پر پیش کرنا یہ بہت اہم ذابطہ ہے شریعت کا اصول ہے یہ اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کسی چیز کے حلال ہونے کے لیے دلیل نہیں دینی پڑتی ہے حرام ہونے کے لیے دلیل دینی پڑتی ہے اب اس مائک کو استعمال کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے جی جائز ہے حلال ہے یہ کیوں حلال ہے نہ قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے نہ حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے لیکن اس کے حرام ہونے کا کوئی بیان نہیں ہے جب حرام نہیں ہے تو پھر کیا ہے حلال یہ چیز ہمارے لیے حلال ہے یہ تمام چیزیں دنیا کے اندر یہی جانوروں کا بھی معاملہ ہے جن جانوروں کا گوش کھانا ہمارے لیے حرام کیا گیا وہ حرام ہے ان حرام جانوروں کے علاوہ بقیہ سارے جانور کیا ہے حلال ہے اس میں پھر الگ سے بیان کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ حلال ہے بول کر قرآن میں آئے یہ حدیث میں آئے اس کے علاوہ جو بھی ہے حرام کے علاوہ جو ہوں گے وہ حلال ہوں گے چیزیں بھی ایسے ہی ہیں ایسے ہی معاملات کی بات بھی ہوتی ہے لین دین خریدنا اور بیچنا خریدنے اور بیچنے لین دین کی جو شکلیں حرام ہیں ہمارے لیے اس کو قرآن میں یا حدیث میں اس کو بیان کر دیا گیا اس کے علاوہ زمانے میں نئی نئی شکلیں آتی رہیں گی لین دین کی وہ سب کی سب کیا رہیں گے جائے اگر ان حرام شکلوں میں وہ نہیں آتی ہیں تو سمجھو جائز ہے الگ سے اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے یہی حدیث ہے یہی قائدہ ہے شریعت کا کہ جو چیز جس پر خاموشی اختیار کر لی گئی ہے شریعت میں اسے حرام نہیں قرار دیا گیا ہے اس سے منع نہیں کیا گیا ہے تو وہ چیز حلال کی کیڑگری میں آتی ہے یہ مسئلہ جو ہے یہ اس کے تعلق سے یہ قائدہ بھی ذہن میں رکھی ہے کہ جو عبادات ہوتی ہیں عبادات ہوتی ہیں عبادات میں اصل یہی ہے ذابطہ اور قائدہ یہ ہے کہ اس میں عبادت کے وقت میں کوئی بھی کام کرنا حرام ہوتا ہے مگر اتنا جائز ہے جس نہ کسی حدیث کے اندر یا قرآن کی کسی آیت میں جائز بتایا گیا ہے ورنہ اس کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بیان کیا جائے تب ہی حرام ہے بیان نہیں کیا گیا تو حرام نہیں ہے اب نماز پڑھتے ہوئے کوئی آدمی قہقہ لگا دے ہسنا شروع کر دے حدیث میں تو کہیں نہیں آیا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے آپ ہسو مت ہسو مت یہ تو ہے کہ کلام مت کرو باتچیت مت کرو پہلے یہ چیز جائز تھی باتچیت کرنا بھی نماز کرتے ہیں باتچیت بھی کر لیتے تھے آپس میں کوئی بات ہو تو یعنی کوئی بات میں آیا تو پوچھ بھی لے رہا تھا کہ یہ پہلی رکعت ہے کی تیسری رکعت ہے دوسری رکعت ہے کونسی ہے آپ تو گھڑی دیکھ کر کے معلوم ہو جاتا ہے کہ پہلی رکعت ہوگی کہ دوسری رکعت ہوگی اس زمانے میں گھڑیاں تو نہیں ہوتی تھی تو یہ جائز تھا لیکن پھر اس کو منع کر دیا گیا حرام کر دیا گیا اس کے حرام ہونے کی باقاعدہ حدیث کے اندر دریل ہے لیکن اب ہسنے کے بارے میں تو کچھ نہیں آیا ہے کھانے کے بارے میں تو کچھ نہیں ہے تو کیا یہ جائز ہو نہیں کھانے کے بارے میں جائز ہونے کی بات نہیں آئی ہسنے کے بارے میں نہیں آئی تو نماز کی حالت میں ہر چیز کیا ہو جاتی ہے حرام ہو جاتی ہے اتنی ہی حرکت کرنا جائز ہے جتنے سے نماز باطل نہیں ہوتی جس کی اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے رکھی ہے تو نماز یعنی کوئی بھی عبادت عبادت میں اصلاح چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز حرام ہوتی ہے اس وقت اللہ ہی کہ اس کی اجازت دی گئی ہو تو وہی چیز جائز ہوتی ہے لیکن عام چیزوں میں معاملات میں ہر چیز جائز ہے وہی چیز حرام ہوگی جس کی حرام ہونے کی سراحت وضاحت قرآن یا حدیث میں آئی ہے اسی لئے حرام ہونے کے لئے دلیل نہیں پیش صرف یہ کہنا کافی نہیں ہوتا ہے معاملات میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا اس لئے یہ کیا ہے حرام ہے یہ کافی نہیں ہے کہنا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کا گوشت نہیں کھایا اس لئے بھینس کا گوشت جائز نہیں ہے کوئی یہ کہے تو کیا ہے یہ کیا ہے یہ غلط ہے یہ بھینس کا گوشت وہاں تھا ہی نہیں اس لئے آپ نے نہیں کھایا ہم کو تو یہ دیکھنا ہے کہ بھینس کے گوشت کے حرام ہونے کی کہیں دلیل آئی ہے یا نہیں آئی ہے جب ہم حدیثیں پڑھتے تو کہیں قرآن میں بھی حدیث میں بھی کہیں یہ دلیل نہیں ہے کہ بھینس کا گوشت حرام ہے اس لئے کیا ہوا بھینس کا گوشت حلال ہوا جائز ہوا آج کل کتنے کھانے ہیں جو آپ کھاتے رہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کھانے کبھی نصیب نہیں ہوئے لیکن آپ کھاتے ہیں ہم کھاتے ہیں اسے کیونکہ وہ ہمارے لئے جائز ہیں اس کے حرام ہونے کی کوئی نصف قرآن کے اندر حرام ہونے کی نہیں ہے تو جس کے حرام ہونے کی دلیل نہیں ہے خواب خواب اس کو مقروع ماننا اس کو حرام ماننا یہ صحیح نہیں ہے آرام سے کھاتے رہو جب کہتے ہیں کہ ہاں یہ جائز ہے حرام نہیں ہے تو کھاؤ جھنگا کبھی کھایا ہے کی نہیں سمندر میں جھنگا جو آتا ہے جھنگا کھائے ہیں جھنگا جانتے ہیں یہ جو کھاؤ خواب خواب اس کو مقروع ہے کچھ بھی نہیں وہ تو کھاؤ جو ہے اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر کیوں خواب خواب میں اس کو چھوڑ کر کے خواب خواب ایک لذیذ چیز جو بڑی لذت بڑا لذیذ جو ہے ہوتا ہے اس کو کھانا جائیے کیا ہے اس میں خواب خواب میں اس کو چھوڑ دو جو کچھ بھی نہیں ہے تو ایسے بہت سی چیزیں ہیں کبھی بھی دلیل میں شادی بیعہ کے مسئلے میں بھی یہ بات بہت آتی ہے اس لئے میں آپ کے سامنے یہ سب جو چیز ہیں اسی حدیث کی روشنی میں وہ باتیں ذکر کی جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا تو شادی میں جائز نہیں ایسا کچھ نہیں ہے صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کیا اگر منع کیا ہے تو جائز نہیں ہے اگر منع نہیں کیا ہے تو یہ جو شادی بیعہ کے رسم و رواج ہوتے ہیں اس میں کوئی اگر حرام چیز نہیں ہے منع نہیں ہے شریعت میں تو کوئی حرج نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کبھی ایسا نہیں کہیں گے کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا صاحب نے اس زمانے میں جو چیزیں تھی انہوں نے کیا آج کے زمانے کی جو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادی کبھی شادی حال میں نہیں ہوئی تو آج اگر کوئی شادی حال میں کر رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے یہ نہیں کہا جائے کیوں اس کی حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے شریعت نے اس کو حرام نہیں قرار دیا اگر یہ حرام ہوتی چیز اور ضروری طور پر مسجد ہی میں شادی کرنا ہے تو یہ آتا کہ بھئی مسجد ہی میں شادی کرو مسجد کے اراؤک کہیں اور شادی کرنا نکاح کرنا جائز نہیں ہے یہ بیان آتا کہیں بھی بیان نہیں آیا ایسا تو کہیں بھی شادی حال میں بھی شادی ہو سکتی ہے کوئی مسئلہ نہیں یہ شادی کہیں بھی ہو سکتی ہے شادی حال بھگ بھی کر سکتے ہیں جائز ہے تو یہ بیان آتا کہنا چاہ رہا تاکہ جو بھی اس طرح کے معاملات ہیں کبھی بھول کر کے بھی کوئی یہ کہہ دے نہیں یہ حرام ہے کیوں حرام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا یہاں بینگور میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو بڑی دھالے سے کہہ دیتے ہیں کہ نکاح کی دعوت حرام ہے اگر ان سے دریل پوچھے تو کیا کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو کیا حرام ہونے کے لیے نکاح میں خریدنے اور بیچنے میں ان سب مسائل میں حرام ہونے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا یا آپ کے صحابہ نے نہیں کیا جو اس زمانے کے نکاح کا طریقہ تھا آپ نے وہی کیا اس میں سے ایک نکاح کے طریقے کو باقی رکھا ہے آپ نے لیکن کبھی بھی نکاح کے ساتھ کوئی دعوت کوئی چیز بھی ہو رہی ہے کچھ کھلا رہے ہیں کوئی ڈش کھلا رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں تو اس کے حرام ہونے کا فتوہ آپ نہیں لگا سکتے کیونکہ حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے شریعت کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہوگی یہ حرام ہے اور معاملات کی بات یہ ہوتی ہے کہ معاملات میں اصلح حرمت نہیں ہوتی ہے بلکہ اصلح اس میں یہی ہے کہ چیز حلال ہے جب تک حرام ہونے کی دلیل نہ آئے یہ سارے جو قائدے اصول بیان کرتے ہیں اسی طرح کی حدیثوں میں بیان کرتے ہیں تو جو حدیثیں اس کے اندر آتی ہیں اس کتاب کے اندر اکثر حدیثیں اسی طرح کی ہیں اسی لئے ان حدیثوں کی اہمیت بانی جاتی ہے تو ان حدیثوں کے جب شرح کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ان مسائل کو بیان کرنا پڑتا ہے ان مسائل کی روشنی میں فتوے دیے جاتے ہیں بہت سے لوگوں کو یہ سب چیزیں نہیں معلوم ہوتی ہیں کہ اصول کیا ہے شریعت کا اسی لئے نکاح کی دعوت کے حرمت کے بارے میں جو بات بھی کہتے ہیں جو لوگ بھی کہتے ہیں صحیح نہیں کہتے ہیں کبھی دعوت ملتی ہے تو عرب سے جا کر کے کھا کر کے آ جاؤ کچھ بھی سوچے مت اس کے بارے میں کہ جو ایسا ہے وہ ایسا ہے یہ لوگ ایسا کہتے ہیں فلان لوگ ایسا کہتے ہیں کبھی بھی ماں سوچو اس کے بارے میں ایسا حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے اور حلال ہونے کے لئے دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اصل تو اس میں حلال ہی رکھا ہے اور کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں اگر ولیمے کی دعوت آپ کو ہے لیکن ولیمے کے اندر منکر چیزیں ہیں حرام چیزیں ہیں وہاں پر حرام چیزیں ہو رہی ہیں واپس آجاؤ مت خوا دعوت صحابہ کرام کو طریقہ یہ تھی اگر دعوت کے لئے گئے کوئی حرام چیز دیکھی منکر جسے کہتے ہیں تو واپس آجاتے تھے شوق سے بیٹھ کر گئے ولیمے کی دعوت نہیں توڑتے تھے کہ جو ہے نہیں چلو ولیمے کی دعوت تو سب جائز نکاح کی ہے تو سب حرام چاہے کسنے بھی جو ہے سلیقے سے وہ دعوت دی گئی ہو اسلامی سلیقے سے دعوت دی گئی ہو کوئی کسی کے گھر میں مہمان آیا ہے تو اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے گا کی نہیں کرے گا اس کی اپنی بچی کی شادی ہے تو اپنے رشداروں کو بلائے گا کہ نہیں کہ ان کو کہے گا کہ نہیں کہ بھئی آپ آجاؤ جو ہے میری بچی کی شادی ہے وہ گھر میں آئیں گے تو کیا ان کی مہمان نوازی کرنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے ان کے لئے کھانے کا انتظام کر دیا تو کونسا اس نے غلط کام کر دیا کونسی ایسی بات ہو گئی کہ یہ حرام ہے ایسا بول دیتے ہیں کیا ہے یہ حرام ہے یہ ایسا بڑے اس کے ساتھ بول دیتے ہیں تو یہ سب وصول معلوم ہونا چاہیے اور فتوے بھی ہر ایک کو نہیں دینا چاہیے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ہر آدمی جب فتوے دینے لگتا ہے تو یہ پریشانی آتی ہے جن کو وصول ذابطے نہیں معلوم شریعت کے وہ فتوے دینا شروع کرتے ہیں تو پریشانی آتی ہیں یہ چند باتیں تھیں جو اس حدیث کی شرح میں ہمیں آپ کے سامنے پیش کی وقت تو ہو رہا ہے اور آج خود میں بہت تھکا ہوا میں تو سوچ رہا تھا پتا نہیں پورا درس آپ کو دے پاؤں گا کی نہیں دے پاؤں گا گھر شفٹ کرنے میں آپ جانتے ہیں نا کہ بہت پریشانیوں کے دور سے گزرنا پڑتا ہے تو کل سے جو ہے وہ سی میں لگے ہوئے صبح سے بھی لگے ہوئے تھے میں وہی سوچ رہا تھا کہ آج کیا کیسا رہے گا جو ہے یا نہیں رہے گا لیکن الحمدللہ جب درس کے لئے بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالی کی مدد ہوتی ہے اور کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوتی ہے اللہ کا فرد و کرم رہا درس ہو گیا آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں سبحانک اللہ جو رسمات جو شادیوں کی ہیں اس میں پہلی رسمات آتے ہیں جسی کہ ہوتی ہوتی جی ہاں پہلے یہ ایک حصول آپ کو اس حصول کو ذہن میں رکھ لیجئے اس کے بعد سب کے بارے میں آپ فیصلہ کر سنت کیا ہے اگر اس میں کوئی حرام چیز نہیں ہے شریعت میں جس کو حرام قرار دیا گیا ہے اگر یہ کوئی چیز نہیں ہے تو وہ حرام نہیں ہے اگر کوئی بھی رسم و رواج جس میں شریعت کے خلاف کوئی بھی چیز ہو رہی ہے حلدی میں شریعت کے خلاف ہوتی ہے یہ پہلے آتنا چاہیے ہاں یہ اس لئے آپ میں نے یہ بات کہا ہے کہ شریعت کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے تو وہ جائز ہے جس میں شریعت کے خلاف چیز ہے وہ جائز نہیں ہے جسی بات اکثر کتیر علماء جو ہے ایک ہی دعوت بلکل خلق خراب دے جی ہاں اس لئے میں نے واضح کیا اس کو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری غلطی کہاں ہوتی ہے کہ ہم کسی تقریر کرنے والے کو عالم سمجھ لیتے ہیں حالانکہ وہ اس کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ فتوہ دے سکے ہم کو اگر کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو ہم اچھے ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہیں لیکن ہم کو شریعت کا کوئی مسئلہ معلوم کرنے رہتا ہے تو ہم صحیح معنی میں جس کے پاس فتوہ دینے کی صلاحیت ہے اس کو نہیں تلاش کرتے ہیں ہم عالم کس کو سمجھتے ہیں جو تقریر کر لیتا ہے سمجھتے ہیں وہ عالم ہیں غلطی اصل یہاں ہوتی ہے تو یہی پر پھر جو ہے وہ غلط فتوہ دے جاتے ہیں تو دوسرا کوئی اگر صحیح فتوہ دیتا ہے تو پھر کیا کہہ دے ہیں آپ لوگ اختلاف کر رہے ہیں بھئی آپ پوچھنے کی غلطی کر رہے ہیں کبھی بھی جن سے پوچھتے ہیں آپ پہلے یہ معلوم کر لیجئے کہ ان کے پاس فتوہ دینے کی صلاحیت ہے یا نہیں فتوہ دینے کی ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے آپ صحیح فرمایتے ہیں تھوڑے ایسے فتوے دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لئے صحیح اور تب تک جاتی ہے ان کے پاس جیسے مل گیا آپ لے لیتے ہیں اپنے مقصد کا فتوہ حاصل کرنا ہے جہاں سے بھی مل جائے کبھی بھی کیا ہے جس کے سے آپ پوچھ رہے ہیں اس کے پاس فتوہ دینے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں معلوم کرنا اکثر جو ہے لوگ فتوہ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں فتوہ دیتے ہیں جن کے پاس صلاحیت ہوتی نہ وہ بڑا احتیاط کرتے ہیں فتوہ دینے میں میں آپ کو یہ بتایا تھا وہ جلدی فتوہ نہیں دیتے وہ ڈرتے ہیں کہ وہ خیام کے دن پکڑے جائیں گے وہ لیے یہ سب مشترکہ کا مسئلہ بھی ہوئی ہے مشترکہ کا مسئلہ بھی کیا ہوا کہ آپ نے ایک جائز چیز کو حرام قرار دے دیا لوگوں نے آپ کا مطلب کیا ہے حرام قرار دے دیا تو جب آپ کسی راستے کو بند کرو گے تو پانی ایسی چیز ہے کہ پانی اپنا راستہ غلط طریقے سے دوسری جگہ پر جائے گا اب جو لوگ جن کے گھر کی بچی کا نکاح ہے وہ اپنے رشداروں کو لازم ان بلائیں گے یہ بلائیں گے اب آپ نے وہ تو حرام کر دیا تو آپ کیا ہے آپ انہی کو ولیمے میں بھی بلا رہے ہیں تو اب یہ ولیمہ کی دعوت دینے والا کہتا ہے ادھا پیسہ آپ دو یہ جائز ہے یہ بتا لیں یہاں سے یہ چیز آئی ایک چیز سے بچنے کے لئے دوسرے چیز ولیمہ کی ذمہ داری صرف اور صرف بچے کی ہے بچی کی نہیں نفس نفس یا اسی وقت کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرام نہیں کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں کہ دوسرے دین ہی ہونا ہے اس دن نہیں کر سکتے ہیں ایسا کچھ نہیں طریقہ یہی تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ولیمہ ایک دین کے بعد ہی آپ کرتے تھے یہی طریقہ تھا وہی بس لانہ میں نے بتایا کہ نکاح میں شادی کے اس میں اگر منع نہیں کیا ہے تو حرام نہیں ہوتا ہے حالکہ طریقہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے ہمیشہ ولیمہ ایک دین کے بعد کیا ہمیشہ ایسے ہی کیا آپ نے ولیمہ لیکن پھر بھی چونکہ منع نہیں کیا ہے اسی وقت ولیمہ کرنے سے تو کیا ہے جائز ہے وہ اسی قائدے میں یہ بھی آتا ہے مرمولی صاحبوں کو کوئی سوچنا ہے جو دوسرا ہے خرامی خرام دیکھتے تو اس میں کوئی حرش نہیں ہے تو دوسرے جائز ہے